بسم اللہ الرحمن الرحیم پورامن احتجاج کو سبتاز کرنے انتشار کی سازش کرنے اور جھوٹے پروپیگنڈے کی حکومتی کوشنوں کے حوالے سے میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے عمران خان صاحب کی قوم پر پاکستان طریقہ انصاف وزیر علی علی عمین گنڈپور کی خیادت میں ڈی چوک میں احتجاج کر رہی ہے اقتدار پر ناجائز قابض منڈیٹ چور سرکار پورامن احتجاج کو تشدد اور انتشار کی بھینٹ چڑھانا اور اسے سبتاز کرنے ملے گی ہے پورے ملک خصوصا دارالحکومت کے گرد و نواہ میں خوف و حراس پھیلائے گیا ہے جڑوا شہروں کو جبرن بند کر کے کرفیو کا سما پیدا کر دیا گیا گرفتاریوں چھاپو دھمکیاں دھمکانے کا سلسلہ مسلسل جائی ہے اسلام آباد اور گرد و نواہ کے شہریوں میں بسنے والوں کو نکلو حرکت کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے نو مئی کے منصوبہ سال احتجاج کو تشدد میں بدلنے کے لیے ہر ممکن چالے چلنے میں مصروف ہیں مینڈٹ چور کابینہ کے وزیر اپنی کھال بچانے کے لیے ایک جانب جھوٹ پھیل آرہے ہیں تو دوسری جانب عوام کو دھمکانے اور پورا من احتجاج کی صفوں میں شر پسند داخل کرنے اور انہیں پولیس اور ایجنسیز کی سرپرستی فراہم کرنے میں مصروف ہے آئین قانون جمہوریت معیشت کو زندہ دربور کر کے عوام سے زندہ رہنے کا حق چھیننے والے عوامی شعور سے خوف صدا ہو چکے ہیں ماضی میں یہ کرو اسلامی سربرائی کانفرنسز سمیت اہم عالمی اجلاسوں کے انعقاد کو سبتاز کرتے رہے ہیں پاکستان کو خارجی اور سفارتی تنہائی کا شکار کرنے والے اپنی عوام کو طاقت سے غلام بنانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اسلام آباد لاہور راول پنڈی میاوالی فیصل آباد اور بہاول کرک کی طرح آج بھی سرکار کی پوری کوشش ہے کہ ننگے ریاستی جبر سے آگ اور خون کا گھناونا کھیل کھلا جائے اور کسی نئے فالس فلائگ آپریشن کا سہارا لے کے قوم اور تحریک انصاف کے خلاف اپنے ناپاک اضائم کی تکمیل کے اسباق پیدا کیے جائے ہیں تحریک انصاف پر امن اس کے کارکنان اور عوام عین اور قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کا اپنا حق استعمال کریں گے تاوٹ وزیر داخلہ بڑھ کے مارنے شر پسندوں کو شرنگیزی پر اُبھارنے اور جھوٹ پھیلانے کی بجائے راستے کھولیں یہ آپ کا کام ہے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری سرکار اور ریاستی ملشینلی پر آئید ہوتی ہے ایک بھی کارکن کو کچھ ہوا یا کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آیا تو ذمہ دار وزیر آزم اور اس کے مجرم وزیر ہوں گے کارکن کسی اتشار و اشتیال کا شکار ہوئے بغیر آگے پڑھیں اور اپنی صفوں میں ریاستی شر پسندوں کی ممکنہ دراندازیوں پر کڑی نگاہ رکھیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اعداروں کے افراد کی جانب سے ظلم و زیادتی کے باوجود ان سے علیہ وسلم سے گریز کریں سبر و ضبط کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہوئے ڈی چاپ ضرور پہنچیں میں صرف آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دوست ہزارہ موٹر ویڈ سے آتے ہوئے برحان پہنچ چکے ہیں اور پولیس شدید شننگ کر نہیں ہے علی امین صاحب بھی کچھ دیر میں وہاں برحان پہنچ جائیں گے میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنی صفوں میں کسی شر پسند کو کسی شرنگیز کو کسی ٹاؤٹ کو کسی فالس فلیگ آپریشن والے کو مت شامل ہونے دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ آپ جو ہے شرارت سے بھی دور رہے شرارتیوں سے بھی دور رہے یہ پورا من احتجاج ہے اور آپ اپنا حوصلہ اور سبر جو ہے وہ ساری دنیا کو دکھائیں کہ آپ اس حکومت کی مشینی کے خلاف کس طریقے سے کھڑے ہو رہے ہیں Thank you very much بہت شکریہ